موسیقی اگر ایک ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو ان کے governance structures in place ہونی چاہے governance structures ہوتے کیا ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں businesses کو بھی چلنا ہے ہم نے بھی چلنا ہے حکومت نے بھی چلنا ہے لیکن ہم کیسے چل سکتے ہیں اگر ہمارے structures جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو اور وہ اپنی جگہ میں نہ ہو آج ہم اسی پہ بات کریں گے بات کریں گے intellectual property rights پہ شہید آپ سوچے گے کہ یہ بہت عجیب موضوع ہے لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اسی سے ایک ملک کی ترقی اور اس کی سنت بڑھ سکتی ہے اٹھ سکتی ہے ایڈوانس ہو سکتی ہے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے مسٹر ہاشم جافری a marketing and management consultant also a businessman اور آپ visiting faculty بھی ہے business school میں مس امینہ سیید president of the overseas chamber of commerce and industry also the president of oxford books and Mr. شہاب رزوی Mr. شہاب رزوی is the m.d. of Novartis one of the leading pharmaceutical companies in paکستان so آپ مجھے بتائیں کہ IPR ہے کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت خوفناک چیز ہے اور آپ local industry کو دبا دیں گے اس کے ساتھ اور کسی کو ترقی نہیں کرنے دیں گے لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر IPR نہیں ہوگی تو ترقی ہوگی بھی نہیں جی بالکل Tammy IPR کے تین حصے ہوتے ہیں trademark, patents اور copyright اور یہ میرا حال میں یہ کہنا trademark سمجھیں ایک symbol ہے کسی برینڈ کا یا کسی انٹرپرائز کا اور اس symbol سے پھر لوگوں کو اعتماد آتا ہے اس برینڈ میں اس میں ایک سمجھیے ایک سیفٹی ہوتی ہے اور وہ پہچان ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے اس کی ایک شناخت ہوتی ہے جیسے لوگوں کو comfort ملتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کا جو اسے استعمال سے ان کو فائدہ ہوگا اور پیٹنٹ جیسے ریسپیز ہوتی ہیں فارمیلاز ہوتے ہیں پیٹنٹ کا میں خل میں شاہب زیادہ شاہب زیادہ شاہب زیادہ شاہب زیادہ شاہب زیادہ شاہب زیادہ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی inventive نہیں ہوگا creative نہیں ہوگا well maybe not because some creative people are driven by some other reasons some other self-actualization ضروری نہیں ہے کہ ان کا پیٹنٹ کو recognize نہ کیا جائے تو they will not go out and spend time and resources in creating and you know new things a poet will continue to write poetry even though he may not be recognized he may die in poverty جیسے زیادہ تر poets تو ایسی جاتے ہیں اگر نہیں recognize کریں گے تو اس کے obviously ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ you know this person would would probably not be willing to share his the benefits of his invention with other people especially if this person finds out that somebody else has commercially benefited without his consent تو اس میں it becomes a little more اور ایک danger بھی ہوتا ہے اگر آپ invention کو share نہیں کریں گے تو پھر لوگ کو ایک تو benefits نہیں بھی لے گی اس invention کی اور اس invention پہ build بھی نہیں کر سکتے ہیں پھر لوگ کو ایک 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 شخص ایک نئی therapy invent کرتا ہے which leads to you know the benefit to towards a fatal disease اور وہ اسے شیر نہیں کرتا with the largest society then that really is a pity because this particular benefit may not reach people who really you know need this this particular therapy in order to just survive بالکل بالکل تو benefit بہت important چیز ہے اور اگر ہم اس benefit کو use نہیں کر سکتے تو پھر اس اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بہت مشہور پویم ہے جو میں سکون میں تھی میں نے پڑھا تھا some mute and glorious milton here may lie you know تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ کو شہورت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم سب ignorance میں رہ جائیں گے شہورت کے ساتھ جو چیز important ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو شیئر کرنا اور یہی بیسیکلی ڈسکس کیا ہے شہاب صاحب نے بھی کہ کسی چیز کو آپ شیئر کرتے ہیں اگر پھر شیئر کرنے کے اندر بہت سارے implications آ جاتے ہیں آپ اگر copyright کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا patent کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کی خاص طرح پر ہماری country کے اندر صورتحال آپ کو بڑی مختلف دکھائی دیتی ہے ایک سائٹ پہ اگر آپ کو business یا trade کے اندر دیکھیں تو اس کی implications کچھ اور ہیں اسی طرح سے اگر education میں آپ دیکھیں اور یا publishing کے سائٹ میں آپ دیکھیں جیسے مسامینہ کا جو area ہے کہ دونوں ہی ہیں کہ جی business بھی ہے اور جو ہے publishing بھی ہے تو اس کے اندر اس کی implications different آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اگر آپ اس کو global perspective یا اگر آپ اس کو technology perspectives پر جا کے دیکھیں internet وغیرے کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا implication کچھ اور آتا ہے اس لئے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کوئی بھی جگہ پہ جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا impact یا اس کا جو effect آ رہا ہے وہ society at large پہ لیے فائدہ مند یا نقصان دیں یہ ایک بڑا fundamental سوال ہے اور اس کیوں پر جہاں اس پرگرامی میں نہیں بلکہ اس پرگرامی میں بلکہ پہلے سے اس سلسلے پہ بہت controversies ہیں اس میں بہت صارے جہاں وہ foreign against opinion ہیں تو یہ فائدہ مند اور non فائدہ مند آپ publishing میں آپ pharmaceuticals میں Oxford University Press جو ہے for example آپ کتابیں چھاپتے ہیں اور کافی reasonable kind of range میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے جس کی salary میں بھی چھے سے دس ہزار تک ہو شاید وہ کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا کیا موقف ہے آپ بکس کو کیوں کپی رائٹ کروانا چاہتی ہیں اگر ordinary آدمی کے پاس نہیں جا رہے ہیں میرے خال میں جا رہے ہیں تیمی اور ہم اپنی ہر کتاب کو کرواتے ہیں ریجسٹر ریجسٹر اور کابی رائٹ سے اور میرے خال میں یہ بہت ضروری ہے اور یہ کہنا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ان کی ہم اجازت دے دیں گے سب کو کھلی چھٹی دے دیں گے کہ آپ پائرٹ کریں تو اس سے کتابیں سستی نہیں ہوں گی بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں اس سے کتابیں مہنگی ہوں گی کیسے چونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ scale economies اگر جیسے ہم کوئی کتاب کی سمجھئے اب جیسے ہم کوئی کتاب چھاپتے ہیں اس پر ہم کافی انویسٹ کرتے ہیں اس کے لکھنے میں پرڈکشن میں پھر اس کے مارکٹنگ اور پرموشن میں بہت خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی ہم ایک لاکھ کوپیاں بیچ دیں گے مارکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دو نمبر آجاتی ہیں پائرٹ آجاتے ہیں ایک لاکھ کے بجائے ہماری دس ہزار بکتی ہیں تو ایک تو وہ ہمارا نقصان ہوتا ہے دوسرا اگر ہم صرف دس ہزار چھاپیں تو scale economies اس میں نہیں آئیں گی اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ مہنگی ہو جائے گی ہم مجبور ہو جائیں گی اس قیمت بڑھانے میں تو اگر ہمارا مارکٹ پورا ہمیں مل جائے جس پہ ہم خرچ کر کے اس مارکٹ کو develop کرتے ہیں تو ہماری قوانٹیٹی بڑھے گی اس سے ہماری ایکانومی ملے گی ہمارا قیمت خود ہی کم ہو جائے گی اور بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو نمبر جیسے آپ لکھا تھے کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں پیجز بسنگ ہوتی ہیں کٹیہ پرنٹنگ ہوتی ہیں بہت بری پرنٹنگ بہت بری پرنٹنگ بھی برداشت کر لو کاؤگس بھی برداشت کر لو لیکن جب اس کے پورے چنگ ہوتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے دیکھیں تصویر کہیں ہوتی ہے رنگ کہیں ہوتا ہے اور یہ ڈرگز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جب کاؤنٹر فیٹ ڈرگز ہوتے ایم شور کہ وہ پرسیبوز ہی بن جاتے اس کی اس کی اس کی امیقیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ڈرگز کی بات کری ہیں تو ڈرگز سپوریوس ہونا یا نان سٹینڈرڈ ہونا اس سے یہ ہوگا کہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اور وہ معذوری کی طرف بھی جا سکتا ہے مگر اگر آپ کتابوں کے ریفرنس سے کہتے ہیں تو کتابوں کے ریفرنس سے آپ کو یہ چیز دکھائی دیتی ہے میں ایگری کرتا ہوں اور میں کسی حد تک ان کی بات سے شیئر کرتا ہوں کہ یس ان کو نقصان ہے مگر جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کی اس وقت پرائیس میں اس وقت اکسورٹ پریس کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر آپ پرائیسز دیکھتے ہیں کتاب کی اگر ایک کتاب کی پندرہ سو یا دو ہزار روپے پرائیس ہے اور اس کے بعد جا ہے وہی کتاب آپ کو پارٹیڈ میں ڈیڑھ سو دو سو روپے میں مل رہی ہے تو اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ کتاب خرید رہے ہیں کتاب پڑ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے یا کالٹی کا ڈیڑھ سو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ آپ کو راپس اپنے لائبریز ہونے چاہیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے آپ لائبریز کھول کے آپ لوگوں کی روزی تو نہیں ختم رہے ہیں پاکسی میں جال بچھانے لائبریز لائبریز is something which is ڈائیں with the passage of time reading rooms ختم ہو رہے ہیں absolutely گراسروٹس level پہ پہ تو مجھول ماں تقریبی تشایی طریقے کا مجھول کرنے کے باطل روبی ایک quais کی باختم کی ضرورت نہیں ولکہ رکنی اس کو مجھول کرنے کے بے بس اوہن چاہتے ہیں اور اس کی جب آغراری کی ضرورت نہیں ہے ان اگر کتاب یا کوئٹری آگیا تو اس کا شنی دن کی بیشتری جو اس کو چاہیے اگر اس کا کوئی باقی کمیرشل بیشتری روز نہیں تو یہ انصاف ہے کہ ایک دوسرا انسان اس کی پارڈٹ کو لے کے کمرشل بینفیٹ اسے ارن کرے وہاں پہ جب بھی کوئی چیز یہاں تک ایکسیسیبیلیٹی کی بات ہے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایکسیسیبیلیٹی جو ہے وہ خاص طرح سے ڈیولپنگ کنٹیز میں جہاں پر ڈیسپوزبل انکمز اتنی نہیں ہیں تو وہاں پر ایکسیسیبیلیٹی کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے کہ زیادہ زیادہ لوگ اس کتاب سے یا اس انبینشن سے لطف اندوز ہو سکیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایکسیسیبیلیٹی کی وجہ سے آپ انوینٹر کو کہہ کتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے بات اصل پہ بات یہ ہے شہاب صاحب بات ساری جو ہے بولز راؤنٹو افورڈبلیٹی اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے جب ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہماری فورٹی پرسنٹ پوپلیشن جو بلو پورٹی لائن ہے ایک میں آپ سے بات پوچھوں اگر افورڈبلیٹی کی بات ہو تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا پھر کبھی کوئی چیز نہیں بنے گی اگر ہم بوائل ڈاون ٹو افورڈبلیٹی کرتے ہیں پھر کبھی کوئی چیز بنے گی نہیں نہ اجاد ہوگی نہ کچھ ہوگا ایکسی بات نہیں ہے بہت ایکسپینسیب پروسیس ہوتا ہے اس میں بہت ریسرچ ہوتا ہے ڈیویلپنٹ ہوتا ہے آپ کتابوں کو چھوڑیں اس میں تو سال لگتے ہیں پھر ان کو تو کچھ پی بیک بھی چاہیے کہ انہوں نے پوری دنیا ایٹرویسٹک تو نہیں ہے ان کتابوں کی قیمت اثنی ہوتی ہے کہ لوگ اسٹوننٹس نہیں لے پا رہے ہوتے اسی لئے جب میں پڑھی ہوں یونیورسٹیز میں اور جب ہم نے بیسک ٹیکس بکس تو چی کہ ہم سب خریدتے تھے اور وہ بھی بہت مہنگی ہوتی تھی لیکن جب ہم نے ریفرنس بکس بغیرہ کوئی جا کے نہیں خریدتا تھا ہم تو لائبریز میں بیٹھتے تھے دن رات اور یہ کلچر انسیڈ آف کاؤنٹر فیٹنگ ہمارا کلچر تو لائبری ہونا چاہیے دیکھیں لائبری کا جو کلچر ہے جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں ان کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پائرٹڈ ہے وہ ایک تو بالکل جو ہے لیٹس کتاب آپ کو مل جاتی ہے لائبری میں بھی لیٹس جاتی ہے جس دن چھپتی ہے اس دن جاتی ہے لائبری میں اگر صحیح لائبری یہاں جال بچ جائے تو پبلیشرز کو بہت آرام ملے گا دیکھیں ان کی کتاب چھپتے ہی ہزار یا دو ہزار لائبری میں چلی جائے گی اور یہ تو میں تو بار بار کہوں گی کہ جالی کتابوں کی وجہ سے کتابوں کی قیمت بڑھ رہی ہے چونکہ مارکٹ سکڑ گیا ہے تو پبلیشر کم چھاپتا ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے اور ویسے پھر بھی میں کہوں گی کہ جو آپ پندرہ سو کی بات کر رہے ہیں یہ امپورٹڈ کتاب کی بات کر رہے ہیں یہ ہم امپورٹڈ کتاب کی بات کر رہے ہیں امپورٹڈ کتابیں بھی مہنگی ہوتی ہیں چونکہ وہ ہمارا ایکچینج ریچ کا بھی ایشو ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو امپورٹڈ کتابیں many of the times آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوتی اس ٹوکن سے آپ کہہ دیں کہ آپ ویٹ کو جالی ویٹ بھی 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 ہم ابھی اس ایشو پہ رہے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ایشو ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک برائی جس سے کہ معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ برائی جو ہے میرے حساب سے اتنی تکلیف دے یہ اتنی نقصاد ہے چیز نہیں ہے لوگ پڑھ رہے ہیں لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں آپ بھی جانتی ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ تر اگر وہ پڑھنا ہو تو آپ پھر لائبری سیٹ اپ کریں اس پہ کتابیں ڈالیں یہاں پہ ہم نے لینا ہے چھوٹا سا بریک we'll be back stay with us ہم نے بہت باتیں کی کتابوں پہ لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے کہ فائن زینی سوچ کو مار دو what about the body do we kill the body also ہم انسان کو بھی مار دیے ڈرگ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں I think I'm going to pick up from what Hashim was saying and I think I'm a little confused کر رہے ہیں ایک تو انوینشن کی بات ہے دوسرا اس انوینشن کو accessible بنانے کی بات ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں and I think ان کو دونوں کو ملانا نہیں چاہیے میں فارمسیوڈیکل کی طرف سے ایک ایک اگزامپل میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا پرارکٹ ہے جو ہمارے پرارکٹ بہت سیادہ مہنگے ہوتے ہیں جو لوکل مارکٹ کے اندر لوگ اس کو خرید نہیں سکتے ان کے لیے ہمارے پاس پیشنٹ ایکسس پروگرامز ہوتے ہیں جس ٹو گیوی ایک اگزامپل ایک ہمارے پارکٹکلر therapeutic condition ہے انفرشنٹلی it is a fatal therapeutic condition dealing with one particular type of cancer اس کے لیے ہمارے ایک drug ہے which is supposed to be very expensive لیکن پاکستان میں جو لوگ اس کو afoord نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم free access program ہے ہمارا believe it to the tune of we are now investing about 3 bilion rupiars per annum this drug away free of cost to people who need it and who can't afford it. I hope that you have to do duty on it. Is there duty on it? Actually, we do sometimes. But that happens against us. Because SRO was not NICLA to exempt you from duty. So this is the access program can be made for other products without countermining the inventor's right. Because if you have completely quit the inventor's right یا تو وہ شیر نہیں کرے گا بینفیت اپنی انمنشن کا یا پھر وہ انمنشن نہیں نہیں کرے گا اور اس ملک پہ نہیں آئے گا آپ پچھے بتائیں بہت سارے سے ڈرگز ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتی ہے اس کی وجہ سے اسی وجہ سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہے فارمسٹوٹلی ڈرگ ڈسکوری is a very tricky business it's a very unpredictable business آپ شروع کرتے ہیں آج from concept and to commercialization it takes about 12-13 years before before commercialization can happen or unlike other industry اس کے اندر بڑے ایک عجیب ایک بات ہے جو شاید آپ نے پہلے گورنا کیا ہو اس کا کہ شروع سے right from the development of the concept and the chemical testing in laboratories we record and in every single bit of information in a data file and immediately after the concept is patented we are required by law and by ethical standards to share that data with everybody even before we commercialize the data it is quite interesting کہ ابھی ہم نے product کو launch نہیں کیا لیکن ہم ڈیٹا جتنا جنریٹ کرتے جا رہے ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں with other people people who are doing research on similar therapeutic areas but in other countries and ис جلیٹی رہی جسیٹر نہیں ہوا ابھی ہم ڈیٹا جنریٹ نہیں ہوا اسی طور پہ لہے ہو اس پہلے تو ہم ڈیڈ مارک کو رہی سیٹر کرتے ہیں اس کے بعد patented Patent is really an agreement between the inventor and the government کہ یہ انفرنس نہیں ہوگا کسی اور کو نہیں دیں گے in which the inventor has to explain اور اس کی لائف بھی صرف بیس سال کی ہوتی ہے پیٹنٹ کی actually yes پیٹنٹ کی لائف بیس سال کی ہوتی ہے لیکن اس بیس سال کے اندر جیسے میں نے دیتا یہ بات کیا تیرہ سال وہاں سے نکر جاتے ہیں سب سے بڑا ایشو جو دیتا جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ ویدن ایٹین منس ہمیں پبلک ڈومین میں دالنا ہوتا ہے پیٹنٹ کی جو دیتا ہے اور یہ وہ کانون کو اپنا بھی ریجسٹر کرتے ہیں اور یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کانون کو ہور سے پڑھیں تو اس پے بہت اللونس بھی ہے کہ آپ کسی اور کی پیٹن کو لے کے اگر آپ پروسیس کو چینج کرتے ہیں یا اس میں کوئی ایک میٹیریل چینج ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کا الگ سا ایک پیٹن پر جاتا ہے اس میں بات پھر وہی بات آ جاتی ہے جیسے یہ جہاں تک ڈرگز کی بات ہے ڈرگز نہیں میڈیسنز کا لفظ صحیح ہے کہ میڈیسنز کی بات ہے وہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے and I agree to that مگر جہاں تک اور باقی چیزوں کی بات آتی ہے کہ جس کے کوئی اتنا بڑا آپ کی اوپر کے implication نہیں ہے other than کہ ایک financial loss ہے میں بالکل share کرتا ہوں میرے جو کاروباری ساتھی ہیں میں خود بھی کاروبار سے ہوں تو میں agree کرتا ہوں اس بات سے مگر میں پھر بھی society at large even میں مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ایک ان کا ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ due to such سے بہتر ہے جس سے fitna ہو تو at times جو آپ کو فلسفہ مسلحت کی وجہ سے اگر ایک آپ کے پاس برائی ہے اور اگر اس برائی سے آپ کے لوگوں کو محسس کو فائدہ ہو رہا ہے تو at times آپ کو continue کرنا پڑتا ہے this is not in respect to medicines یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بات ہو رہی ہے میں دوسرے حوالے سے بات کروں کہ باقی اگر آپ چیز دیں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ لکھنا چھوڑ دیں گے لوگ گانا چھوڑ دیں گے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پھر آپ لکھنا چھوڑیں گے لوگ سائٹ پہ چلے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ گانے یہاں کے جو ہمائے سنگرز ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں اپنا میوزک لیکن وہ ریلیس نہیں کرتے مارکٹ میں کل میں وہاں فیض میلے پہ گئی تھی ہاں کراچی میں تو وہاں فیض کا بھی ساری عمر تو انہیں نوکریہ کی ہیں چونکہ ان کو کمانا تھا ان کو رویلٹی سو ملتی نہیں تھی ساری کتابیں ان کی جالی چھپ گئی تھی اب اگر ان کو دیکھیں اگر نوکریہ نہیں کرنی پڑتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کا عدبی خزانہ آج کتنا ہوتا تو اب یہ سوسائیٹی کا تو نقصان ہوا ہے دیکھیں پارسی سے ان کی چیزیں نہیں نہیں سوچیں یہ بھی سوچیں کہ اگر ہم ان کو اہمیت دیتے اگر ہم ان کو جو ان کا جو ڈیو ہے وہ ہم دیتے تو ہمارے کتنے فیض ہوتے ایک نہیں ہوتا ہم ایک سٹریمیزم کو شہر دیکھ الگ کر دیتے آپ ایک سٹریمیزم کو ایک سائٹ پہ رکھ سکتے آپ ذہنی سوچ کو بدل سکتے اس طریقے سے یہ بہت اپورٹن چیز ہے اگر کوئی چیز جو ہے اگر وہ سستے میں اویلبل ہے لیکن اگر وہ اویلبل نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا اور اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بھی اس آدمی کا ایک طرح سے پروموشن ہے اس آدمی کی میسیج پہنچ رہا ہے اور یہ چیز امپورٹن ہے لیکن اگر وہ ہو نہیں اگر وہ فانانشل کنسٹرینز کی وجہ سے میں ایک بہت اچھی پویٹ ہوں لیکن فانانشل کنسٹرینز کی وجہ سے میں جا کے ایک وکیل بن جاؤ پھر کیا ہوگا گیا میرا پویٹری ایسا کبھی نیو ہوتا ہے آپ یہ سوچی ہے کتنا نقصان ہوا کہ یوسی صاحب بجائے اس کے کہ وہ لکھے ہیں وہ بلکری کر رہے تھے ساری امیر پر دیکھیں وہ جو بھی اس کا انٹیلیکچال بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ کسی نے کسی جگہ سے نکلتا دیکھیں آپ پاکستان کو دیکھیں دیکھیں سکسٹی تھری ہیئرز پہ ہم نے کوئی چیز انوینٹ نہیں کی ہے ہماری یہاں پہ انوینشنز ہے ہی نہیں آپ مجھے کوئی چیز بتائے جو ہم نے انوینشن کی ہے in the last few years this year last year لیکن آپ دنیا میں جائیں وہاں پہ انوینشن پہ انوینشن ہو رہے انڈیا میں دیکھیں انہوں نے ایک گاڑی بنائی ہے جو ہوا پہ چلتی ہے دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے اگین یہ ایک ریسرچ ریلیٹڈ چیز ہے آپ کے پاس PCSIR ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں اور جہاں تک اگر آپ پرانے ٹائم کی بات کرتی ہیں تو مجھے خود یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر سلیم ازہم صدیقی محروم انہوں نے تو ایک انک بنائی تھی اور جو تھے جو کہ نہ مٹنے والی تھی کیونکہ ہمارے الیکشن میں اکثر مٹ جاتی ہیں اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری انوینشنز رہے ہیں بہت پرانی بات کر رہا ہے میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہے میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں ایک اور انفینشن بتا دیتا ہوں جو پی سی ای ای آر کے ساتھ سے ہمارے پاس آئی تھی جو بیسیکلی نیم کی پروڈکٹ تھی جس کا خاص پائدہ یہ تھا کہ وہ ایک ڈسنفیکٹن بھی تھی انسیکٹی سائیڈ بھی تھی اور آپ کے انوارمنٹ سے خراب بھی نہیں کرتے ایسی باتیں یہ ریسرچز ہوتی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی انسٹیٹوٹ ہے جو بے تخاشا کام کر رہا ہے لیکن ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس ریسرچ کو وہ کمرشلائزیشن تک نہیں لے جا سکتے ریزن بیگ کے ریسرس اویلبل نہیں ہیں ریزن بیگ کے فنڈن اویلبل نہیں ہیں اب اگر انہوں نے ریسرچ کی اور کوئی پروڈٹ بنایا جس کا بینفیٹ سوسائیٹی کو مل سکتا ہے لیکن اگر وہ کمرشلائز نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے اور ایکانومی نہیں بڑھے گی تو اس کو کمرشلائز کرنے کے لیے آپ نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پیٹنٹ رائٹ دینا پڑے گا تاکہ اس کے اندر انویسمنٹ آئے اور وہ کمرشلائز ہو سکے لیکن اگر میں پیٹنٹ رائٹ کو نگیٹ نہیں کر رہا اس کے اندر جو گورمنٹ کا رول ہے اور اس کے اندر جو باقی ایسی اداروں کا رول ہے جو اس چیز کو منٹر کر رہے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہے ان چیزوں کو کس طریقے سے جیسے امینہ نے بات کی کہ economies of scale کے ذریعے آپ اس کو سبسیٹائز کر سکتے ہیں okay looking to those possibilities I am not saying that but what I am saying is کہ at times جو ہے لوگوں کے پاس یہ problem ہو جاتی ہے of the disposable income and they have to go for that unfair means دیکھیں I think again So you are agreeing that unfair means ہے یہ تو آپ کہہ رہے کہ means unfair ہے means unfair ہے مگر اس کا فائدہ ہے لوگوں کو فائدہ ہے لوگوں کو unfair ہے دیکھنا دیکھنا اگر میں ڈاکہ باندوں گی تو وہ بھی unfair ہوگا لیکن فائدہ تو بھی ہوگا ڈاکے سے ڈاکے سے ٹھیک ہے حق لٹ رہا ہے اور اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ اگر حق لٹ رہا ہے تو ایک کا حق لٹ رہا ہے اور بہت سارے سٹونٹس کا فائدہ ہو رہا ہے یا بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ میوزک یا موویز یہ تو ایک سپلٹک ہیز والی بات ہے نا پرنسپل تو وہ ہی ہے سٹوڈنس کو تو پڑھائی سے نفرت ہو جاتی ہے نہیں پڑھائی سے ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خال ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں یہی کتابیں چل رہی ہیں یہی پاریٹر چیزیں ہیں اسی لئے تو یہاں تبلیہ شکیزیں ہیں ایسی کو مشکل کی کہ بھی یہاں سے چاہی ہے ہاں دید منگو ہاں دس دید مجلے ہاں اچھے چاہاں بہت سوہن ھلویں میرے مجلے لڑکی بات بات جاؤ چیزوں کی باتیں دو نمبر بلکی پڑھنا چاہتے ہیں تو نمبر بلکی پڑھنا چاہتے ہیں دو نمبر بلکی پڑھنا چاہتے ہیں موسیقی اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ governance structures نہیں ہے یہاں پہ patent protection نہیں ہے trademarks نہیں ہے یہاں پہ law and order نہیں ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن اس پہ جب وہ یہ 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 نہیں ہے ایک بہت بڑا جو problem نکل آیا ہے وہ ہے intellectual property rights تو OICC کے طرف سے کیا situation ہے آپ کے members کیا کہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے members کا ایک survey کیا تھا کہ آپ کے جو یہاں سے 10 top challenges کیا ہیں پاکستان میں تو اس میں IPR infringement ان میں شامل تھا اور سب نے یہ کہا کہ اس سے یہاں جو بزنس کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور ہر قسم کی آپ pharmaceuticals کا تو ہوئی رہا ہے نقصان لیکن fast moving consumer good کی companies جیسے نسلے ہیں یونی لیوہ ہیں پروکٹر ان گیمبل ہیں جو یہاں اتنا لوگوں کو employment دے رہے ہیں ہیں اتنا اتنا taxation taxes دے رہے ہیں اور ان لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں ان کے سمجھے نسلے کا پانی کا وہ آ گیا ہے اور ان کے shampoo اور soap اور جو بھی ان کے products ہیں سب جالی ICI کے pains ایک زمانے میں جیہاں اور آپ یہ سمجھئے کہ OICCI کے جو میمبر ہیں 183 میمبر ہیں اور یہ سب مل کے پاکستان کے 22 فیصد جو تیکس ملتا ہے پورے ملک کو national tax checker کو 22 فیصد 183 OICCI کے میمبر دیتے ہیں 22% of پاکستان's tax revenue comes from OICCI just 183 میمبر and they contribute 29% to the GDP of the country اور jobs اور ڈیرھ لاکھ لوگوں کو انہیں نوکریاں دی ہوئی ہیں بڑے اچھے terms پہ اور ایک عرب روپے ہر سال مخرج کرتے ہیں corporate social projects پہ تو اب ایسے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور ان کے یہ آئی پی آر کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں تو ایک تو foreign investment یہاں کم ہو جائے گا پھر domestic investment بھی کم ہوگا چونکہ وہ لوگ بھی صفحہ کر رہے ہیں domestic investment کیسے صفحہ کر رہی ہے مطلب ہی لوگ جیسے خود چھوٹے کمپنیاں جو ہیں وہ بھی اگر کوئی اچھا پروڈک بون افیڈ کمپنیاں جو جنیون پروڈک بناتی ہیں وہ مقبول ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ پائرٹ کر لیتے ہیں تو ان کا بھی جیسے ابھی آپ نے میں نے بتایا چھوٹی آپ حاجی ربڑی کا دیکھ لیں کوئی ایسی چھوٹی بزنس کو کرتا ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو let's go بالکل فورا تو وہ لوگ بھی پھر بدل ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر اپنے سرمایہ نہیں لگاتے اپنے بزنس میں دوسری جب ملتی نیشنل کمپنی ایک انویس کرتی ہے لارج کل مینفیکشن کے اندر سیلز ارگنیزیشن کے اندر مارکنی ارگنیزیشن کے اندر سو بیسیلی they are treading human resources and these human resources become part and parcel of the country itself یہ human resources ہیں یہ fluid ہوتے ہیں they move from one company to another eventually the society itself actually benefits from this treading and development so اگر آپ multinational companies کو باہر کے انویسمنٹ کو آپ روگ دیں گی so اگر آپ ملتی نیشنل کمپنیز باہر کے انویسمنٹ کا ایسپیکٹ ہے وہ بھی صورہ کم جائے گا اسکا ایک تو human development ہے ایک ٹیکسز جاب یہ ساری چیزیں اور رسارچ پاکستان ہے رسارچ فارمچائی کنیدر ریسرچ کرنے کے لیے ڈیٹا ایسکلوسیوٹی اور ڈیٹا پرطیکشن اگر وہ ڈیٹا پروٹیکٹنے ہوجا ویڈا پرٹیکٹنے ہوجا ہوجا ویڈا پر وہ پرچیکل کامپنی کے پارمچائی کامپنی ایڈا سیٹ اپ ایڈا بڈی ویڈا پارکتہ پرکشنے پرکشنے دارے ہیں انڈیا مہوڑی ہے بے تحاشہ رسرچ چینا مہے بے تحاشہ رسرچ گا رہی ہے simply because ان گverments نے وہ protection دی ہے which allows these multinational companies اور یہ ایتے بڑے انفرنجز ہوتے تھے انڈیا اور چھنا absolutely لیکن انہوں نے ریالیز کیا کہ this is actually a benefit to their respective economies and markets تو ہم کب ریالیز کریں گے ہم کب ریالیز کریں گے پاکستان میں ہم کب ریالیز کریں گے میرا اس میں جو view ہے فائدہ تو انڈیا اور چھنا کو دیکھے کتے بڑے اکانومیز ہیں ہم تو بالکل چونٹی سے بھی چھوٹے ہیں I mean we're not even a gnat so ہم کب ریالیز کریں گے کہ یہ ہماری جو ایک بلوک ہوتی ہے نا ذہن میں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے یہ کب جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اور یہ اوہرنیس کا ایشو ہے I think overseas chamber of commerce کو کیونکہ امینہ ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں شاہب صاحب ہی ہیں یہاں پہ so what they should be doing is they should be coming up with a certain campaign for the masses اور جو کہ proper PR campaign میں نے بہت کمپیان جو میں نے observe کیا جیسے Oxford وغیرہ کہ آپ کے کچھ ads وغیرہ سلسلے میں نے کچھ چیزیں تھی یہ sporadic قسم کے ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ جو میرے observation ہے ہمارے تو بارہ مہینے ہمارے آدھا وقت تو اس پہ لگ جاتا ہے میں نے بہت کمپیانز کمپیانز دیکھیں you know دکھاتے ہیں کہ جو spurious drugs ہے جو دو نمبر drugs ہے جو کاؤنٹر فیٹ ہے I mean in fact وہ تو پلسیبو ہی بنتا ہے it has no impact I think اس پہ proper PR campaign یا proper PR activity کی ضرورت ہے جو کے شاید اس وقت individual levels پہ ہو رہی ہے company levels پہ ہو رہی ہے government کیا کرنا چاہیے government کو کیا کرنا چاہیے government کو this is a quite interesting question as a nation as a government as a country we have signed up to all these commitments exactly why am I not going to honor if we have not signed up to if we do not abide by these commitments تو ہماری basically ساتھ رہ کے راتی ہے کہ you know any agreement that we actually sign we are not you know willing to actually maintain or keep or commit to it or make it happen as a nation that's basically a black mark and black spot on us تو I think اس لحاظ سے بھی ایک ہے کہ ethically اور you know professionally this is something that we need to یا تو ہم sign نہ کرتے یا تو ہم commitment نہ کرتے ہم تو ہاری چیز سائن کرتے کم چیزوں کو ریٹیفائی کرتے سائن تو کاتے جاہتے سائن تو کھتے جاہتے لیکن WTO تو ہم نے ریٹیفائی بھی کر دیا اور trips بھی ہم نے ریٹیفائی کر دیا لیکن بہت ساری چیزیں ریٹیفائی کر دی اسی لحاظ سے ہمارے چیزیں بھی جب ہم نے ریٹیفائی کر دی ہم we don't follow through what's the point اسی لحے تو یہ ہمارے امیج جو باہر جو ہو گیا ہے ہمارے امیج کو جس کے وجہ سے اور مزید ہمیں مطلی جو ریالیٹی اس سے بہت 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 بڑھ کر ہم نے امیج کو امیج کو امیج کو امیج کو امیج کو کیا رول ہے پہلے تو اپنا رول ڈیفائنگ کریں کہ اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے حکومت کے ساتھ بھی نیگوشیئٹ وہی کریں گے کیونکہ سب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور ایڈ ایڈ دی سیم ٹائم اگر یہ چیز جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس کو ایک پرپا کیمپین کی شکل میں کرنا چاہیے تاکہ اس کی اویرنس بڑھتی چلی جائے اگر یہ ایک ٹائدل ویف کی طرح سے آئی اور ایک دفع ہوئی اور کچھ ٹائم کے بعد فیڈ آؤٹ ہو گئی اور پھر انڈیویجیل کامپنیز لیکی میبی اوکسفر پریس یا کوئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہے ٹائدل ویف کی طرح نہیں یہ بارہ مہینے ہمارا ایک لگاتار یہ ایک سیسین سنامی ہے اگر یہ سنامی ہے تو ایک کامپنی کی طرف سے یہ تمام لوگوں کی طرف سے نہیں آگی ہے یکین ہے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ میڈیا نے بھی اپنا روالپلے نہیں کیا نہیں کیا نہیں لیکن یہ پر رویرم اوکی 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 اے ایسران 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 امینا امینا اوکیسی سپیر this campaign you know very vibrantly بط policies exist laws exist enforcement نہیں and just like any other sector یہاں پر بھی enforcement کی تھوڑی سی ضرورت ہے اور جس tha آپ نے bowling July رو الجس ہست ikat انڈیا اور چینی ہیں تو انفرسمنٹ حکومت نہیں کر پای حکومت دیکھانے بھی لیکن پریشور تو آپ لوگوں سے آئے گا لابی تو آپ لوگوں سے آئے گا میں اس میں کہوں گا انفرسمنٹ والی بات ہے حکومت یا لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی پر ایک پولیس والا کھڑا کرتے ہیں جو اس میں بڑی امپورٹن چیز آجاتی ہے وہ اس کنسپٹ کے بارے میں اوارنس اور اچھے برے کا فرخ پہلی چیز اور دوسری جو چیز بنتی ہے جس کے اندر جو کامپنیز کی اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ بنتی ہے وہ چیز کو سبسیڈائز کرنے کے حوالے سے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی کاؤنٹر فیٹنگ ہو رہی ہے آپ جو اس کا مین جو اس کا روٹ کاؤز ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور اس حوالے سے اس چیز کو دیکھیں کہ کیا اس کے اندر ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ کسی چیز کو بار بار چھاپے لگانا یا سزا دے دینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ چیز کسی نہ کسی جگہ ہوتی رہے گی what you need to do is اگر اس کا ریزن affordability ہے then try to subsidize that اگر اس کا ریزن economies of scale ہے look into that possibility the NGO should move in پیار گیر ہو پیار گیر ہو تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں یہ کہ سب سے بڑی بات میں آپ کے ایک چھوٹا سی ایکسامپل دے دوں کہ Overseas Chamber of Commerce کے جو members ہیں they should build a fund against this thing and they should try to see کہ جناب اس کو آپ کا کیا policy ہے Overseas Chamber آپ لوگ ایک کیمپین چلا رہے ہیں کیا کریں because campaigns کافی سکسیسفل رہی ہیں the last few years in پاکستان ایک چیف جسٹس کو بھی بہال کر دیا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں Overseas Chamber نے بار بار judicial academy کو ان کو بلا کر seminars کی ہے ان کو بتایا ہے پولیس کو بتایا ہے government کو مل کے ان سے مل کے بات چیت کر کے ان کو laws کس طرح ہم laws کو مضبوط کریں چونکہ ابھی جو ہیں قانون وہ بہت کمزور ہے ابھی time despite WTO and trips despite that قانون بہت کمزور ہے اللہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ again I'm sorry I'm keep going back to pharmaceuticals pharmaceuticals کے اندر ہم نے کئی مرتبہ کوٹ سے اپیل بھی کی ہے and you know کئی مرتبہ کوٹس نے ہمارے فیور میں decisions بھی دی ہیں کہ you know کہتے ہیں trademarks کی infringements یا intellectual property rights کی infringements نہ ہو اور you know I'm very thankful to the legal system which has actually worked in our favor on many occasions now on many occasions it hasn't really been it and reason being it's a very lengthy process you begin today and it takes 3 years 4 years for a decision to happen اور اس تین سال کندر بہت کچھ لقصان ہو جاتے ہیں بالکل unfortunately we've run out of time لیکن آپ تینوں کا بہت شکریہ Mr. Hashim Jafri Mr. Amina Syed and Mr. Shahab Rizvi thank you very much for being here IPR ایک بہت سنجیدہ issue ہے اور اس میں jobs اس میں taxes اس میں research and development اس میں ایک پورے ملک کی lifestyle involved ہے اگر اس موضوع پہ آپ نے کوئی رائے دینی ہو یا اور information چاہیے ہمیں ضرور لکھیں گا 24.7 at businessplus.tv موسیقی موسیقی